اس احتیاسی گھڑی کو ہم دیکھ رہے ہیں جب پردان منطری موڈی جی تیسری وار لگاتار پردان منطری بن رہے ہیں اس بات کو بھی ہم نے دیکھا یہ بھی ہم اس کے ابھی ہم ساکشی ہیں مطروں ڈی اے کا ڈی اے کا گھٹن کے پششات یہ کوئی بھی گھٹ بندن پہلی وار بھارت کے راجنیتی میں تیسری وار لگاتار پردان منطری موڈی جی کے نتوٹوں میں سرکار بنانے جا رہی ہیں اور ہم سب لوگ کچھ نصیب ہے کہ ہم اس احتیاسی گھڑی کے پل کے چشمدید گوابی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس پل کو ہم سب لوگوں کو دیکھنے کا سو بھاگے مل رہا ہے میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیش شد کے لئے کام کرتے ہیں انہیں چنوکیاں بھی آتی ہیں اور ان چنوکیوں کو بخو بھی لڑ کر کے دیش پرثم دیش کو آگے بڑھانا ہے دیش کو آگے لے جانا ہے اس کارے کے لئے آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ جن کے لئے خود کا سوارت مہت پورن ہوتا ہے اور خود کے سوارت کے لئے سوارت پورن گڑ بندن کرتے ہیں اور سوارت پورن طریقے سے لوک لبھاو نے وائدے کر کے سرکار کے نزدیک آنا چاہتے ہیں جہاں ایسے لوگوں کو دیش کی جنتہ سبق سکھاتی ہے وہیں ان کا ایکو سسٹم جو دیش کے وکاس کے درستی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کو نکار دیتا ہے بڑے بڑے راجنیتی گھٹناوں کو دنیا کے سامنے دیش کے سامنے اس کو گلت طریقے سے رکھنے کا پریاس کرتا ہے ہم بنگال میں تین سیٹوں سے بڑھ کر کے ستتر سیٹ ہو جاتی ہیں اس کی چرچہ نہیں ہوتی کہہ دیتے ہیں ہم ہار گئے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مت پردیشت کتنے گناہ بڑھیں اور آج ہی اریسہ میں وشد پہلی وار بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے موڈی جی کے نتطوں میں وشد بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار موڈی جی کے نتطوں میں اور ان کے کشل نتطوں کے کارن وہاں بن رہی ہے لیکن کچھ لوگ تیس چالیس سیٹے جیت لے تو دھوم مچانے لگ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ دیش کس طریقے سے موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہے اس بات کو بھی ہم کو دھیان میں لکھنا چاہیے میں آج کے دن پردان منتری جی کو اس بات کے لیے بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے نتطوں میں نورتیس میں ہم نے ایک ایک پردیش میں ایک ایک پردیش میں اپنا جھنڈا انڈیا کا جھنڈا کھاڑا اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ یہ چرچہ کرتے ہوئے کہ ارنہ چل پردیش میں لگاتار موڈی جی کے نتطوں میں تیسری وار ہماری سرکار بن رہی ہے تیسری وار سرکار بن رہی ہے اوڑیسہ میں ہم نے اسی سیٹے جیتی ہے چالیس پردیشت ہمارا مد پردیشت رہا ہے اور اسی طریقے سے لوگ سبھا میں بھی ایک طرفہ بیسلہ لوگوں نے بھارتی اجنتہ پارٹی اور انڈیا کے پکش میں دیا ہے میں آپ کے ساتھ اس بات کی بھی چرچہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈر پردیش میں ہمارے الائنس پارٹنر کے ساتھ وہاں بھی انڈیا کی سرکار بن رہی ہے اس طریقے سے پریورتن ہوگا ہے مطروں کیرل میں بھارتی اجنتہ پارٹی نے اپنا کھاتا کھولا ہے جہاں ہم کہیں دور دور تک نہیں دکھتے تھے دور دور تک نہیں دکھتے تھے اس کیرل میں کمل کھلا ہے اور وہاں بھی انڈیا کی بستیتی ہو گئی ہے اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہمارے ووٹ شہر بڑے ہیں ہمارے پردیشوں میں ووٹ کے شہر بھی بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں یہ بہت ہی احتیاسی گھٹنا گھٹی تھی کہ ایک گریب ماں کا بیٹا بھارت کا پردان منتری بنے تھے اور وہ بھارت کی گربت اور بھارت کے اندر رہنے والے گریب لوگوں کی دکھ اس کو انہوں نے آتم ساتھ کیا تھا وہ جانتے تھے گریبی کیا ہے وہ جانتے تھے کہ گریبوں کا نیتر تو کرنے کی کیا وہ شکتہ ہے وہ جانتے تھے کہ دیش کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے اور مجھے یاد ہے کہ دوہزار چودہ میں جب انڈیا کی سرکار بنی تو آپ نے اس سمیں کہا تھا میری سرکار گاؤں کو گریب کو ونچت کو پیڑت کو سوشت کو دلت کو محلہ کو یوہ کو کسان کو سمرپت رہے گی اور ان کے وقاس کے لیے ہم کام کریں گے آج ہم گورب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج آئیوشمان بھارت میں پچاس کروڑ لوگوں کو دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کوریج مل رہا ہے اور ان کی چنتہ ہوئی ہے تو آدھرنیے پردھان منتری موڈی جی کے نترت میں ہوئی ہے اور آگے تھری زیرو میں اس دیش کا کوئی بھی ناغریک جو ستر سال سے اوپر کا ہوگا اس کو بھی آئیوشمان بھارت کا کارکرم سے جوڑا جائے گا اس بات کو ہم کو دھاکنا اسی طریقے سے چاہے بہنوں کو گیس کا چولا پہنچانا ہو گیس کا سیلنڈر پہنچانا ہو ہر گھر نل ہر گھر جل اس کی ویوستہ کرنی ہو ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو بینک سے جوڑنا ہو یہ سارے کام پردھان منتری موڈی جی کے نترت میں ہوئی اور گریب کی چنتہ کی گئی گریب کی چنتہ کی گئی میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب پردھان منتری جی نے دوہزار چودہ میں باگ دور سمحالی تھی تو بھارت کی ارث ویوستہ لڑکھڑا رہی تھی بھارت کی ارث ویوستہ کے ساتھ ساتھ بینکنگ ویوستہ یہ بالکل لڑکھڑائی ہوئی تھی ایک طریقے سے ڈھے گئی تھی اور بھارت دیش کی ارث ویوستہ کے ساتھ ساتھ بینکنگ ویوستہ جب لڑکھڑائی تو دنیا میں بھی ہماری ارث ویوستہ کی طاقت کم ہوئی لیکن پردان منطری مہدی جی کے نے تو تمہیں بینکنگ ویوستہ کو مجبوط ہی دی گئی ارت ویوستہ کو مجبوط ہی دی گئی اور بینکنگ ویوستہ کے بارے میں دنیا نے بھی سراہا کہ آج بھارت ایک بضبوط بینکنگ سسٹم کے ساتھ کھڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں ہم ایک گیاروے نمبر کی ارت ویوستہ تھے گیاروے نمبر کی آج ہم موڈی جی کے نے تو تمہیں صدر طریقے سے پانچوے نمبر کی ارت ویوستہ ہے اور موڈی 30 میں تیسری بار پردان منطری بن رہے ہیں بھارت کی ارت ویوستہ تیسرے نمبر کی ہونے جا رہی ہے اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھا ہے پردان منطری موڈی جی کے نتو تمہیں گاؤں کو مضبوطی ملی گریبوں کو طاقت ملی دلیتوں کو سممان ملا یوہوں کی آشائیں اور اکانشاؤں کو پورا کیا مہلاؤں کو سممان دیا اور کسانوں کو مکہ دارہ میں لانے کا کام کیا اور ونچت پیڑت لوگوں کو وشواس کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کیا یہ دس سال کا پریورتن ہم سب لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وپکش نگر آتمک سوچ نیگٹیو سوچ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے کوئی بھی سگر آتمک دس سال میں کوئی بھی سگر آتمک یوگدان وپکش کا نہیں رہا ہے اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ابھی بھی ان کو گمان ہے ابھی مان ہے کہ دیش میں ایک ہی پریوار راج کرنے لائک ہے یعنی رسی آپ نے بارم بار جلائی رسی جل گئی پر بل نہیں گیا اس طریقے کا ان کا بہوا رہا ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں چناؤ کے دوران انہوں نے جھوٹ پھیلایا انہوں نے فیک ویڈیوز نکالے جنتا کو برگلانے کا کام کیا گمراہ کرنے کا کام کیا جنتا کو ایک طریقے سے جھوٹ بول کر کے واسطوکتہ سے دور رکھنے میں کوئی کبھر سر نہیں چھوڑی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے چناؤں میں پردہ تانترک مریاداؤں کو بھی تاک پر رکھا پردہ منتری موڈی جی کے لیے اب شبت کہے گالیاں ہیں تھی ایک وار نہیں انہیک وار یہ وپکش کا بوخلاہت بولتا ہے یہ وپکش کی کسیہت بولتی ہے یہ وپکش کا بارم بارہار دیکھنے کے قارن یہ نتیجہ ہم سب کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ افسروادی گھڑ بندن یہ جس طریقے سے کام کرتا رہا ہے لوگوں نے اس کو بارم بار خارج کیا ہے اور دوہزار چاویس میں بھی ان کو خارج کیا یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے یہ تیسری وار ہار کا سابنہ کر رہے ہیں اور اس کے قارن یہ بوخلا گئے ہیں میری ان کو سلاح ہے کہ آپ اب اپنا اپن ندکشن کیجئے سیلف انٹرسپیکشن کیجئے سمجھ آ گیا ہے کہ بارم بار آپ کو بھارت کی جنتہ کیوں آپ کو گرا رہی ہے کیوں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس کا آپ کو انٹرسپیکشن کرنے کی آوشکتہ ہے اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ گھڑ بندن ڈی اے کا مجبوطی سے مہدی جی کے نتت میں دیش کا نتت تو کرتے ہوئے آگے بڑھے گا اور دیش کو آگے لے جائے گا اس بات کا ہم سب کو وشواث میں یہاں پردان منطری مہدی جی اور آپ کے بیچ میں زیادہ سمیں نہیں رہوں گا لیکن پردان منطری جی آپ کو میں وشواث دلانا چاہتا ہوں کہ این ڈی اے کا ایک ایک کارکرتہ ہماری پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ جو آپ ہر پل ہر گھڑی ہر دن ہر مہینے ہر ورش پوری طاقت کے ساتھ دیش کی سیوہ میں جھٹے ہیں میں آپ کو وشواث دلاتا ہوں کہ آپ کے نتت میں نینڈی اے کا ایک ایک کارکرتہ بھارت کو سامرتوان بنانے کے لیے سکشم بنانے کے لیے عاطم نربھر بنانے کے لیے سمرت بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اور آپ کے نتتوں میں اس کو ہم سپنا کو پورا کریں گے اور ہم دکھ سے بھارت کی اور آگے بڑھیں گے میں اس کے پہلے کہ آدھرنی پردان بنتری جی کا ہم سب کو ایسے ایتیہاسک موقع پر ماردرشن ملے میں اس سے پہلے دیش کے کروڑوں کارکرتہوں کی طرف سے سمکھ رہے انڈی اے پریوار کی اور سے اور دیش واسیوں کی اور سے آدھرنی پردان منتری جی کا مال لیا ارپن کر کے مالا پہنا کر ان کا سواگت ہم سب لوگ کریں گے یہ میں آپ سے نیویدن کروں گا موسیقی 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 سواگہ تھے خیلیات باقی campuses سواگہ تھے اکڑھر موسیقی موسیقی